اسلام علیکم ناصرین پیارے ناصرین ازان ایک اللہ کا کلام ہے یعنی کہ ازان کو کسی نے لکھا یا کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے بھیجا گیا ایک کلام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں اکھٹا کیا جا سکے اسی وجہ سے ہر روز پانچ وقت کی ازان دی جاتی ہے آج پولیٹکس کی وجہ سے بھارت کا ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جگہ جگہ پر لوگ ازان پر اعتراض کرتے ہوئے نصر آ رہے یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کو سمرنے تک کا موقع نہیں ملتا اور انسان تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ازان سے سخت نفرت کیا کرتے تھے اور یہی نہیں ایک بار تو اس نے ازان دینے والے کو گالیاں دی اور تو اور اسے تھپڑ بھی مار دیا اور ازان بھی بند کروا دی اس کے بعد میں اس انسان کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے آپ ہندو ہو یا مسلم آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور مہربانی کر کے کمنٹ باکس میں اللہ وقت پر ضرور لکھیں پیارے ناصرین بہت پہلے کی بات ہے کسی پوشٹ پر ایک بہت بڑا آفیسر تھا ایک بار کسی خاص کام کی وجہ سے اس کا ٹرانسفر مسلم علاقے میں ہو گیا تھا اتفاق سے اس کو جو وہاں پر رہنے کے لیے جو مکان ملا اس کے قریب میں ہی ایک مسجد تھی جس میں پانچ ٹائم روزانہ آسان دی جاتی تھی ایک دن وہ آفیسر اپنے مکان کے اندر سو رہا تھا کہ اتنے میں مسجد میں فجر کی آسان ہونی لگی یعنی کہ اس کے کانوں میں آسان کی آواز زور سے پڑھنی لگی جس سے اس آفیسر کے آنکھیں کھل گئی یہ دیکھ کر اس آفیسر کو بہت اوہ سے آ گیا اسی لیے اس نے صبح ہوتے ہی اس موسین کو یعنی کہ آسان دینے والے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ کل سے صبح کی آسان لاؤڈ سپیکر میں مت دینا کیونکہ میرا گھر مسجد کے قریب میں ہے اور صبح آسان کی وجہ سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے یعنی کہ میری نیند خراب ہوتی ہے یہ سن کر آسان دینے والے موسین نے کہا کہ صحاب یہ تو اللہ کا کلام ہے اس کو سن کر تو صبح صبح دل کو سکون پہنچنا چاہیے اور اگر میں صبح صبح لاؤڈ سپیکر میں آسان نہ دوں گا تو جو بڑھے بزرگ لوگ ہیں ان کی آنکھیں کیسے کھلے گی اور یہی نئی بہت سے بڑھے بزرگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس وقت دیکھنے کے لیے گھڑی بھی نہیں ہے یا پھر ان کو گھڑی میں ٹائم دیکھنا نہیں آتا ہے ایسے لوگ تو صبح صبح آسان کی آواز سن کر ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور صحاب آسان کی آواز سن کر آپ بھی جلدی صبح اٹھ جایا کرو اس سے آپ کو بھی بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا صبح صبح جلدی اٹھ کر آپ بھی پیدل چلا کرو اس سے آپ کے جسم کو بھی کافی فائدہ حاصل ہوگا وہ آفیسر تو مسلمانوں کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں سن کر ان سے پہلے ہی نفرت کرتا تھا اسی لیے وہ پھر اس آدمی کی ایسی باتیں سن کر خصے میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھنا خبردار اگر تم نے کل لاؤڈ سپیکر میں صبح فجر کی آزان دی تو تمہاری خیر نہیں اور ایسے ہی اس آفیسر نے آزان دینے والے کو کھری کھوٹی سنا کر پھیج دیا مگر اس آزان دینے والے نے اس آفیسر کی بات پر کچھ خاص ثیان نہیں دیا اسی لیے پھر اس نے اگلے دن ہی صبح فجر کے وقت میں لاؤڈ سپیکر سے آزان دے دی جیسے ہی صبح صبح اس آفیسر نے آزان کی آواز سنی تو غصے سے لال ہو گیا اور وہ فوراں اس آزان دینے والے کے پاس گیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا اور یہی نئی غصے میں اس نے اس آزان دینے والے شخص کو تھپڑ بھی مار دیا اور کہنے لگا کہ میں نے تم کو کل کتنا سمجھایا تھا کہ صبح آزان کی آواز سے میری نیند خراب ہوتی ہے اسی لیے لاؤڈ سپیکر میں آزان مت دینا لیکن تم نے تو میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا بیچارہ آزان دینے والا اس آفیسر کو کیا کہتا وہ تو تھپڑ کھا کر رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ جس نے تیری اس آزان کو دینے والے بندے پر ظلم کیا تو تو اسے اپنے عذاب میں ڈال دے اسے ایسی سزا دے اس کی عاقل ٹھکانے میں آ جائے جیسے ہی موسین کے آواز اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے فوراں اس کی دعا قبول کر لی اور اسی دن اس آفیسر پر عذاب ناصل ہو گیا یعنی کہ اسی رات وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا جس دن اس نے آزان دینے والے کو تھپڑ مارا اس رات وہ اپنے گھر میں سویا ضرور تھا مگر صبح وہ اٹھنا سکا کیونکہ اسی رات اس کے جسم کے آدھے حیثے پر لگوا مار گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہے اس کے بعد اس آفیسر کا کافی علاج کروایا گیا مگر اس کا وہ مرج ٹھیک نہ ہو سکا یہ دیکھ کر دفتر والوں نے اسے نوکری سے بھی نکال دیا اب اس کے گھر میں جو موٹی رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی اب گھر میں پڑا پڑا اپنی بیوی کو پریشان کرنے لگا اور لڑائی جھگڑا کرنے لگا اس کی بیچاری بیوی اس کی خدمت کرتی تھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اس کے کپڑے بدلتی یعنی کی ہر طرح سے اس کی دیکھ پھل کیا کرتی تھی اور اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی اسی طرح سے کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی بھی اسی تنگ آ گئی اور ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بھائی کو فون کر دیا کہ بھائیہ میں اس انسان سے تنگ آ چکی ہوں پورے دن میں اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں مگر پھر بھی یہ مجھے گالیاں دیتا ہے مجھے مارتا پیٹتا ہے اب میں یہاں پر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اسی لیے آپ مجھے یہاں سے لے جائیے یہ سن کر اس کا بھائی اسے فورا لینے آ گیا اور پھر اس آفیسر کی بیوی اپنے مائکے چلی گئی اسی دوران اس آفیسر کے دوسرے حصے پر بھی لگوا پڑ گیا اب اس کے جسم کا دوسرا حصہ بھی کام کرنا بند کر دیا اب اس کی دونوں ٹانگیں سینے سے جا لگی تھی اب وہ آفیسر ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا اب نہ ہی اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اور نہ ہی اس کے پاؤں کام کر رہے تھے اور گھر میں نہ ہی کوئی اس کی دیکھ بال کرنے والا تھا یہ دیکھ کر ایک دن اس آفیسر کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اب یہ نہ تو خود اٹھ سکتا تھا اور نہ ہی خود کے ہاتھوں سے کھا پی سکتا تھا اب کون ہر روز بچوں کی طرح اس کی نجاست ہوئے اب کون اس کے کپڑے بدلوائے ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس کے بھائی کی بیوی بھی اسی تنگ آ گئی اور کہنے لگی مجھ سے تو یہ روز روز کا کام نہیں ہوگا ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس آفیسر نے کسی بات پر اپنے ہی اس بھائی کی بیوی سے جھگڑا کر لیا اس کو کوئی سخت بات کہہ دی کیونکہ اس کی زبان پر خابو نہ تھا اسی لیے اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو گالیاں سنا دی اس کی گالیاں سن کر بھائی کی بیوی رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی اب یا تو اس کھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی یہ سن کر بھائی نے سوچا کہ اس بیمار بھائی کی چکر میں میری زندگی برباد ہو جائے گی اسی لیے کیونکہ اس بھائی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے پھر اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اخصے میں اپنے بھائی کی چارپائی اٹھائی اور اس کو لے جا کر سڑک کے کنارے پر رکھ دیا ناصرین اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ سورج کی گرمی میں تپنے لگا اور اس کو پسینہ آنے لگا اب اسے زوروں کی پیاس بھی لگ چکی تھی صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا اب آفیسر اپنی چارپائی پر پڑے پڑے رو رہا تھا اور تڑپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی تو میری مدد کرو کوئی تو مجھے پانی پلا دو کوئی مجھے کھانا کھلا دو اتفاق سے اسی راستے سے اسی موزین کا گزر ہوا جسے اس نے تھپڑ مارا تھا اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک چارپائی پر ایک شخص لٹا ہوا ہے اور فریاد کر رہا ہے یہ دیکھ کر وہ موسم اس کے پاس گیا جیسے ہی اس نے اس آفیسر کو دیکھا کہ یہ وہی آفیسر ہے جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا یہ دیکھ کر موسم حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ اے شخص تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے تم تو ایک بہت بڑی آفیسر ہوا کرتے تھے وہ آفیسر بھی موسم کو پہچان چکا تھا اور اس نے پڑے پڑے ہی موسم کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا کہ میری بربادی اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا پھر اس آفیسر نے اپنی پوری درد بھری کہانی اس موسم کو سنا ڈالی اس نے بتا دیا کہ اسی رات میرے جسم پر لکوا پڑ گیا تھا اس کے بعد سے میری حالت بگڑتے بگڑتے آج میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آج میرے پاس میں کوئی کھڑا تک نہیں ہوتا ہے میری سب اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے اتنا کہتے کہتے وہ آفیسر فوٹ فوٹ کر رونے لگا اس کی حالت دے کر اس موسم کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اس کو پانی پلایا اور اس کے لئے کھانا لے کر آیا پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا اور یہی نہیں پھر اسے اٹھا کر وہ اپنے گھر بھی لے گیا اور خوب اچھی طرح سے اس کی خدمت کرنی لگا اس موسم نے اسے بتایا کہ تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے اسی لئے تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو یہ سن کر وہ آفیسر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا اور ساتھ ہی وہ موسم اس کے حق میں دعا کرنی لگا اللہ تبارک وطالعہ نے فوراں اس کی دعا قبول فرما لی اور کچھ ہی دنوں کی خدمت کے اندر آفیسر پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا سبحان اللہ تو پیارے ناصرین یاد رکھیں جو کوئی جس مسلوم پر ظلم کرتا ہے اس پر پھر اسی طرح سے اللہ کا عصاب اترتا ہے بعض مرتبہ انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے آج ہماری پاس وقت ہے صحیح معنی میں انسان بننی کا اپنی اوقات کو یاد کرنے کا تو ناصرین آج کے اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ